اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج اس ویڈیو میں ہم ٹینتھ کلاس مطلعہ پاکستان کے تاریخ پاکستان انیسو قطر تعلیٰ یعنی چپٹر نمبر جو فائی ویفرس چپٹر رہی ہے ٹینتھ کلاس کا اس کے ہم ایم سکیوز دیکھیں گے چھوٹ کسٹن کے آپ کو نشانہ لگوائیں گے ٹھیک ہے اور بتائیں گے کون سا چھوٹ کسٹن ہے پھر لونگ کسٹن سب سے پہلے جو ایم سکیوز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا جو ایم سکیوز دیکھ وہ ہے انیسو پیسے سے انیسو اٹھاسی کے دوران میں پاکستان کے وزیراعظم رہے تو محمد خان جنرے جو تھے پاکستان نے ایٹمی دباکی کیے انیسو اٹھانوے میں کیے تھے جی یہ اس کے بعد ورڈ ٹریڈ سینٹر نائن الیون کا واقعہ پیش آیا دوزار ایک میں اس کے بعد ایم سکیوز دیکھ انیسو اٹھاسی کے ستارتی اندخاب میں صدر پاکستان بنے غلام عساق خان جس ترمیم سے اراغین اسمبلی کے فلور کراسنگ پر پبندی لے جائے گی وہ ہے تو یہ تھی جی چودھویں ترمیم تو یہ جی ایم سکیوز تھے آپ کو بتاتی ہی سارے اس کے بعد ہم شورٹ کسٹن کی طرف چلتے ہیں مختصر سوالہ تو یہاں پر آپ اس کے سامنے دیکھ سکتے ہیں پیش نمبر بھی لکھا ہوا ہے ہر شورٹ کسٹن کے سامنے ٹھیک ہے سب سے پہلا جو شورٹ کسٹن ہے وہ ہے یوم تکبیر سے کیا امراض ہے تو یہ آپ کو ملے گا جی پی نمبر بائیس پر چلتے ہیں پی نمبر بائیس پر ہم آ چکے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ٹھائیس میں انسو ٹھانمے میں وہ پاکستان نے سوب آب لوجستان کے پہاڑی علاقے چاہی کے مقام پر ایٹمی نباکے کی اس طرح پاکستان ایٹمی ممالک کے فرحصت میں شامل ہو گیا پاکستان عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک ہے ان ایٹمی نباکوں کی یاد میں ہر سال ٹھائیس میں کو یوم تکبیر بنایا جاتا ہے تو یہاں تھا کہ آپ نے کرنا ہے اس کے اوپر ایک لائن اور بھی آپ نے ایٹ کر لینا ہے پاکستان کے ایٹمی نباکے بہارت کے ایٹمی نباکوں گیارہ اور تیرہ مئی انسو ٹھانوے کا جواب تھے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ کس کے جواب میں یہ ایٹمی نباکے کیے تھے تو یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں دوسرا جو شوٹ کسٹر ہے جنرل پرویز مشرف کے نافذ گردہ مقامی حکومتوں کے نظام کے تین بنیادی مقاصد تحریر کریں تو یہ آپ کو ملے گا جی پیج نمبر سکسٹین اینڈ سولہ اور سترہ پہ تو چلتے ہیں جی سولہ اور سترہ پہ پیج نمبر ہم سکسٹین پہ آ چکے ہیں ٹھیک ہے تو جساں نظام کے تین بنیادی مقاصد تھے اور یہ تین بنیادی مقاصد جو ہے وہ دیکھ لیں وسائل کی زلہ کی سطح بر دستیابی مقامی معاملات مقامی سطح برحل کرنا اختیارات کی نچلی سطح پر مدد کی تو یہ تین مقاصد یہ آپ نے کر لینا ہے پیج نمبر سیونٹین پر آپ کو یہ ملے گئے ٹھیک ہے تو یہ دوسرا شوٹ کسٹر تھا پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کے شروع کی گئے پانچ منصوبوں کے نام لکھیں تو یہ تیسرا شوٹ کسٹر ہے یہ ہمیں ملے گا جی پیج نمبر بیس پہ تو چلتے ہیں جی پیج نمبر بیس پہ پیج نمبر ڈونٹی میں ہم آ چکے ہیں یہاں پر دیکھیں معاشی اصلاحات پاکستان تحریک انصاف کی عمر نے ملک کے غریب طبقے کی خوش حالین و جوان کو روزگار مہیا کرنے اور خواتین کو مصحابی مواقع فراہم کرنے اور انہیں باختیار بنانے کے علاوہ ملک کی معاشی کو مضبوط کرنے کے لیے محدد منصوبوں اور پروگراموں کا آگاز کیے تو یہ سارا پیراگراف آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں تک سمیت کئی دیگر منصوبیں شامل ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے آپ نے لکھنے کے کیا کیا انہوں نے کیا ٹھیک ہے اپنی حکومت میں تو یہ سارا معاشی اصلاحات آپ نے سارے لکھ دی رہے ہیں تیسری شورٹ کوسٹن میں تو یہاں پر دیکھیں چوتر جو شورٹ کوسٹن ہے موٹروے کی کیا اہمیت ہے تو یہ بک میں نہیں دیا گیا یہ ہم خود سے کریں گے تو یہ میں نے لکھا ہوا ہے وہی آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں جی شورٹ کوسٹن کی طرف تو یہ چار پوائنٹس ہیں یہ آپ نے لکھ دینے تو انشاءاللہ آپ کے پرینڈ پر مل جائیں گے تو وہ سب سے پہلے پوائنٹ ہے کہ موٹروے سڑکے تیز رفتار اور کم رگ آفٹوں کے ساتھ طویل سفاصلے کی سفری سہولت رام کرتی ہیں جو بقت کی بچ گرتی ہے دوسرا جی موٹروے کا سفر محفوظ اور آرامدہ ہوتا ہے تیسرا جی موٹروے سڑکے زیادہ ٹریفک کی گنجائش رکھتی ہیں جس سے مقامی سڑکوں پر رش کم ہوتا ہے اور سفر کیا وقت کم ہوتا ہے ٹھیک ہے کم لگتا ہے آجسے کی صورت میں موٹروے کا حملہ بروقت امداد کے لیے آتا ہے تو یہ تھا جی شورٹ کوسٹن موٹروے کے اہمیت والا جو شورٹ کوسٹن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں پاکستان میں صدر مملکت کے انتخاب کا طریقہ بیان کرے تو یہ آپ کو ملے گا جی پیج نمبر سکس پہ چلتا ہے نہیں پیج نمبر سکس پہ جی سٹوڈنس پہ نمبر سکس پہ ہم آ چکے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے جیدر آٹھویں ترمیم آٹھویں آئین ترمیم کے تحت آئندہ سے صدر مملکت کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں وانوں اور چاروں صوبہی اسمبلیوں پر مستمیل انتخاب بھی ادارہ کرے گا یہاں تک آپ نے کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ میں نے خود لکھا ہوئے جو یہ آپ نے آگے لائن ایڈ کر دی رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ انتخابی ادارہ سینٹ کے سو قومی اسمبلی کے تین سو تالیس اور ار صوبے کے پینسر پینسر موٹو پرم مستمیل ہوتا ہے ارکان کی کھل تعداد سات سو دو ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے شورٹ کوسٹن ہے وہ والی لائن مستمیل انتخابی ادارہ کرے گا یہاں تک ٹھیک ہے آٹھویں ترمیم سے شروع ہو کر ٹھیک ہے یہاں تک گلیڈ کر کے پھر آپ نے آگے لائن ایڈ کر دی رہی ہے تو یہ شورٹ کوسٹن آپ کا لاسٹ والا بھی کے گلیڈ ہو جائے گا اب چلتے ہیں جی ہم لونگ کوسٹن کی طرف تو لونگ کوسٹن دیکھ لیتے ہیں جی ہم سب سے پہلا جو لونگ کوسٹن ہیں جی ضلقار علی بھٹو کے طور میں کی جانے والی زری اور سنتی اصلاحات بیان کریں تو یہ لونگ کوسٹن آپ کو ملے گا پہنی نمبر ٹو پہ چلتے ہیں پہنی نمبر ٹو پہ جی تو سٹوڈنٹس پہ نمبر ٹو پہ آ چکے ہیں یہ سنتی اصلاحات ہیں ٹھیک ہے یہ سارا آپ نے پیراغراف کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتی ہیں جی ضریع اصلاحات یہ بھی آپ نے سارا ایڈ کرنا ہے اس میں اور یہ تعلیمی اصلاحات یہ بھی آپ نے اس میں ایڈ کرتے رہی ہے یہاں تک یہ لونگ کوسٹن فسٹوالہ بنتا ہے اور اب چلتے ہیں دوسرے لونگ کوسٹن کی طرف دوسرے لونگ کوسٹن جو ہے جرنل پرویز مشرف کی سنتی معاشی اور معاشرتی اصلاحات بیان کریں تو یہ آپ کو ملے گا جی پہ نمبر پندرہ اور سولہ پہ چلتے ہیں پہ نمبر پندرہ پہ ہم آ چکے ہیں جرنل پرویز مشرف کا دور حکومت یہاں پر دیکھیں تو ان کی پہلے سب سے سنتی اصلاحات ہیں یہ سارا آپ نے پیراغراف کرنا ہے ٹھیک ہے پھر نیکس چلتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر دو پوائنٹس آپ نے چھوڑ دینا ہے تعلیمی اصلاحات اور سہت سے متعلق اصلاحات ہی آپ نے چھوڑ دینا ہے اسے نیکس چلتے ہیں آپ نے پیراغراف کرنا ہے پھر آپ نے معاشی اصلاحات پہ آ جانا ہے معاشی اصلاحات ساری سارا پیراغراف آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد معاشرتی اصلاحات ٹھیک ہے یہ آپ نے سارا کرنا ہے یہاں تک یہ دوسرا لونگ کوسٹن بنے گا مطلبہ بینظیر بٹو کے دونوں اتوار کا حوالہ دیتے ہوئے بتائیں کہ ان کا کون صدور عوام کے لئے پہتے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سرٹیفیکل پریسچن ہے چلیں ہمیں بتاتے ہیں آپ نے کیسے سور کرنا ہے یہ پیج نمبر آٹھ اور نو پہ آپ کو ملے گا چلتے ہیں پیج نمبر آٹھ اور نو پہ سور کریں بینظیر بٹو کا پہلا دور ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کے سارے آپ نے پوائنٹس لکھ دینا ہے سنتی اصلاحات ذریع اصلاحات تعلیمی اصلاحات سحس مطلق اصلاحات معاشی اصلاحات معاشرتی اصلاحات آئینی اصلاحات انتظامی اصلاحات ٹھیک ہے تو یہ سارے آپ نے دیکھ دینا ہے پوائنٹس مطلب کہ آپ نے پہلے والا دور بھی لکھ رہا ہے اور پھر یہاں پہ دوسرا جو دور ہے بینظیر بھٹو کا ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے لکھ رہا ہے بینظیر بھٹو کا دوسرا اس میں بھی آپ نے یہی اس کے جو مین پوائنٹس ہیں یہ والے وہی سارے رپیٹ ہو رہے ہیں سنتی اصلاحات ذریع اصلاحات تعلیمی اصلاحات سہد سے مطلق اصلاحات معاشی اصلاحات اس کے بعد آئینی اصلاحات یہ آپ نے نہیں کرنا اس کے بعد دیکھیں انتظامی اصلاحات یہ آپ کر لیں ٹھیک ہے آئینی اصلاحات بھی کر لیں اتنا کوئی نمبر چھوڑا نہیں ہے آپ نے یہ سارے جب کر لیے دونوں دوار کی سارے اصلاحات آپ نے پڑھ لینے دونوں لکھ دینے آپ نے ٹھیک ہے اور انہوں نے کیسے کیا ہے کہ ان میں سے بہتر دور کھونسا ہے تو اب دوسرا دور دیکھیں تو دوسرے دور میں جو یہاں پر کیے گئے دوسرے دور میں جو سورت ایک راہم کی گئی جیسا کہ یہاں پر دیکھیں انسانوں کو کرسی دیئے گئے بنک قائم کیا گیا اور خواتین کی دعلیم پر خصوصی توجہ دیئی گئی اور عوامی ہیلتھ سکیم کے ذریعے سے ہیلتھ کی صورت بجھر بجھانے کے لیے اعتماد کیئے گئے تو یہ آپ نے اسی میں سے پوائنٹس لکھتے ہیں بنا کے ملک میں سنتے لگانے پر بہت سی رعائتیں دینے کا اعلان کیا گیا تو یہی دوسرے دوار کے ہی آپ نے یہاں پر پوائنٹ لکھ دینے کے یہ یہ کیا گیا اس وجہ سے دوسرا جو دور کہہ سکتے ہیں وہ بہتر تھا اپنے اس طرح سے یہ لکھ دے رہے ہیں تو اس کے بعد جو محمد نواز شریف کے معاشی اصلحات کی اثرات بیان کریں تو یہ بھی سکتے ہیں اسے بھی دیکھتے ہیں کیسے کرنا یہ آپ کو ملے گا پی نمبر ٹین ویل 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 فورٹین چلتے ہیں پی نمبر ٹین پہ ہم آ چکے ہیں محمد نواز شریف کا پہلہ دور حکومت سب سے نیچے آئیں تو یہاں سے آپ نے یہ سٹارٹ کرنا ہے معاشی اصلاحات سے پہلے آپ نے معاشی اصلاحات پہلے دور حکومت کی معاشی اصلاحات اپنے لکھ دیں ٹیک ایک پناگراف جو بھلتا ہے دوسرے پی آپ نے محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت تک اس کی بھی اپنے معاشی اصلاحات صرف لکھنی ہے معاشراتی نہیں آئینی نہیں صرف آپ نے معاشری اصلاحات لکھنی ہے تو یہ دوسرے جو دور کی دور حکومت کی معاشر اصلاحات ہے نیکس پیج پر آپ کو ملے گی نیکس پیج پر جلتے ہیں تو یہ معاشر اصلاحات ہے جی دوسرے دور حکومت کی معاشر اصلاحات ہے یہ آپ نے لکھ دی نہیں ہے تیسر دور حکومت کی معاشری اصلاحات ہے۔ یہ ایک لائن کی ہے۔ معاشریت کو بہتر بنانے اور شردن بیلی کے قاتمے کے لئے مدد اکدامات اٹھائے گئے۔ یہ تیسر دور حکومت کی دو چھوٹی سے معاشری اصلاحات ہے۔ یہ آپ نے تینوں کے تینوں لکھنے ہیں۔ دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے پوچھا کیسے ہیں؟ اس نے پوچھا ہے کہ اسرات بیان کریں۔ تینوں دور حکومت کے معاشری اصلاحات لکھتی ہے۔ اب ہم نے اثرات بتانے ہوگی۔ تو اثرات کیا ہے؟ آپ نے انہی کو پڑھ کے انہی میں سے جواب دیتے رہے ہیں کہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ کہ اگر دیکھیں معاشریت کو بہتر بنانے۔ لوٹ شڈنگ بیلی کی کمی کی وجہ سے ٹھیک ہے۔ اس سے سکون ملا وان کو ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بیجلی سستی ہوئی۔ انہی میں سے آپ نے کوئی اصلاحات بنا لینے۔ مطلب اسرات بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہوئے۔ اور جیسے دوسرے دوپ میں دیکھیں تو محمد وان شریف نے دوسرے دوائے حکومت میں کرز اتا رہے ہیں۔ ملک سے محمد کے نام سے کہ میں ہم کا آغاز کیا۔ اور غیر ملکی گھر میں اتارنے کے لئے قومت سے کرز ہے۔ اسنا کی اپیل کی۔ اس میں اربوں اور روپیہ جمع ہوئے تھے۔ یہی ان کی اثرات تھے۔ یہی آپ نے تینوں لکھ دینے ہیں اور بتا دینے ہیں کہ کیا کیا اثرات ہوئے تھے۔ لاصل سوالہ دیکھ لکھ دے ہم۔ دستور پاکستان سو تہتر کے چند اہم لکات بیان کریں۔ آپ کو ملے گا پیج نمبر ٹیون پر ٹیون ٹیون پر ٹیون ٹیون پر چلتے ہیں۔ یہاں پر ہم آ چکے ہیں دستور پاکستان سو تہتر۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بہت اتباق کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا یہ لنکوششن ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اس کے اہم نکات یہاں سے اپنے شروع کر لینا ہے جو کارلی بٹرنی دستور پاکستانی تحریکی لیے یہاں سے شروع کر کے تو یہ چند پوائنٹس آپ نے اس کے لکھ دے رہے ہیں یہاں تک بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ پرام کیا گیا